بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم درس نمبر ستر کا آگاز کر رہے ہیں دیکھئے اسکرین پر وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُکْمُ فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ اَوْ عَلَى هَذَا الْجِدَارِ وَقَوْلِهِ عَبْدِ اَوْ حِمَارِ حُرٌ اس عبارت سے صاحبِ کتاب مذکورہ بیان کردہ اختلافی ذابطہ اور اصل پر یعنی اس اصول اور ذابطے کے تحت کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے تلفز اور تکلم میں اور صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم میں اس ذابطے پر دو مسئلے متفرع کر کے بتلا رہے ہیں عزیز طلبہ آپ کو معلوم ہے کہ صاحبین کے یہاں مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے اعتبار سے تو مانع مجازی مراد لینے کے لیے مانع حقیقی کا ممکن ہونا ضروری ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظ کے اعتبار سے تو مانع مجازی مراد لینے کے لیے قوائد عربیت کے اعتبار سے نہوی قائدے کے اعتبار سے الفاظ کا صحیح ہونا ضروری ہے ترکیب کا صحیح ہونا ضروری ہے مانع حقیقی کا ممکن ہونا ضروری نہیں ہے شاہی بے کتاب اس اختلاف پر کہنے والے کے دو قولوں کا حکم اور مسئلہ مستمبت کر کے بدلا رہے ہیں پہلا قول اور پہلا قول یہ ہے کہ کسی اقرار کرنے والے نے کہا لفلان علیہ الفن او علا حاد الجداری فلان آدمی کا مجھ پر یا اس دیوار پر ایک ہزار روپیہ ہے ایک ہزار روپے ہے عزیز طلبہ او شک اور تردید کے لیے ہے معنی یہ ہے کہ لا علت تعین ہم دونوں میں سے کسی ایک پر ہزار روپیہ ہے ان دونوں میں سے دیوار پر تو ہزار روپے ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ ایک بے جان چیز ہے اس قول کا معنی حقیقی ممکن نہیں اس لیے صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کلام لگو ہو جائے گا اور اقرار کرنے والے پر ایک ہزار روپے کے لازم ہونے میں یہ مجاز نہیں بنے گا لیکن لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں یہ کلام قوائد عربیہ اور ترقیب نہوی کے اعتبار سے صحیح ہے اس لیے یہ کلام اقرار کرنے والے پر ایک ہزار روپے کے لازم ہونے میں مجاز بن جائے گا کیونکہ اقرار کرنے والے پر ایک ہزار لازم ہو سکتا ہے دوسرا قول دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی اقرار کرنے کسی آدمی نے کہا عبدی خرن او حماری خرن میرا غلام یا میرا گدہ آزاد ہیں یعنی ان دونوں میں سے لا علت تعین ایک آزاد ہے اور ان دونوں میں سے گدہ تو آزاد نہیں ہو سکتا کیونکہ آزادی پہلے گلامی کو چاہتی ہے اور گدہ گلامی کا محل نہیں تو آزادی کا محل بھی نہیں ہوگا اس لئے اس کلام کا معنی حقیقی گدہ کی آزادی کی وجہ سے ممتنع ہوا ناممکن ہوا لہذا یہ کلام لگو ہو جائے گا صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ ناممکن ہے لیکن عربی قوائد کے اعتبار سے الفاظ صحیح ہے ترکیف صحیح ہے اس لئے گلام کی آزادی سے یہ کلام مجاز بن جائے گا اور گلام آزاد ہو جائے گا دیکھئے اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں وَعَلَا حَدَا اس اصول پر اس ذابطے پر یُخَر رَجُل حُکم حکم نکالا جائے گا حکم مستمبت کیا جائے گا قائل کے قول لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ اَوْ عَلَى حَدَ الجِدَارِ مِن اور قائل کے قول عَبْدِ اَوْ حِمَارِ خُرٌ مِن وَعَلَى حَدَا اس اصول اور اس ذابطے پر کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ اور مولا کے نزدیک اور مجاز حقیقت کا خلیفہ اور نائب ہے حکم میں صاحبین کے نزدیک اس اصول پر حکم نکالا جائے گا حکم مستنبت کیا جائے گا قائل کے قول لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ اَوْ عَلَى حَدَ الجِدَارِ مِن وَقَوْلِهِ اور قائل کے قول عزیز طلبہ اگر کسی شخص نے لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ اَوْ عَلَى حَدَ الجِدَارِ بولا فُلَا کے مشپر یا اس دیوار پر ایک ہزار روپیہ ہے تو صاحبین کے نزدیک ایک علام لگو ہے کیونکہ اس کے حقیقی معنی ممکن نہیں ہے اس لیے کہ قائل غیر متعین طریقے سے دونوں معنی دونوں میں سے کسی ایک پر ایک ہزار روپیہ لازم کر رہا ہے ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ایک یعنی دیوار ہزار کے لازم ہونے کا محل نہیں ہے تو جب حقیقی معنی ممکن نہیں ہے تو مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا بلکہ کلام لگو ہو جائے گا اور کسی پر بھی ایک ہزار روپیہ لازم نہ ہوگے اور امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ مجازی معنی مراد لینے کے لیے حقیقت کا ممکن العمل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ کلام کا ترقیب نہ ہوئی کے اعتبار سے صحیح ہونا کافی ہے لہذا کائل پر ہزار کے لازم ہونے کا حکم ہوں گا نہ کہ دیوار پر گویا کائل کا مقصد یہ ہے کہ دونوں میں سے جو بھی ہزار کے لازم ہونے کا محل ہو اس پر ہزار لازم ہے اسی طرح مولا کا قول میرا گلام یا میرا گدہ آزاد ہے تو صاحب ان کے نزدیک یہ کلام لگو ہوگا حقیقی معنی کی ممکن نہ ہونے کی وجہ سے جیسا کہ گجشتہ مسئلے میں آپ کو بتلایا گیا کیونکہ گدہ آزادی کا محل نہیں ہے لہذا جب حقیقی معنی ممکن العمل نہیں ہے تو مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا کیونکہ مجاز کی طرف رجوع کرنے کی شرط یہ تھی کہ حقیقی معنی ممکن العمل ہو پھر کسی معنی کی بنا پر اس پر عمل کرنا ممتنے اور ناممکن ہو تو مجاز کی طرف رجوع کر لیا جاتا ہے لہذا جب حقیقی معنی ممکن العمل ہی نہیں ہے تو مجاز کی طرف رجوع بھی نہ ہوگا دونوں میں سے جو بھی آزادی کا محل وہ آزاد ہے اور مذکورہ دونوں جملے ترکیب نہوی کے اعتبار سے صحیح ہے ظاہر ہے کہ دونوں جگہ مبتدہ وخبر کی ترکیب ہوگی اور او کی مجازی معنی مراد ہوگی یعنی بمانی واو ہونا اور واو اگرچہ جمع کے لئے آتا ہے مگر یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسا کہ اپنی اور گیر کی بیوی کو ایک آدمی بذر یہ واو طلاق دے تو صرف اپنی بیوی کو ہی طلاق واقع ہوتی ہے اور مجاز کے لئے یہاں کرینا یہ ہے کہ دیوار میں لزوم الف کے ہزار کے لازم ہونے کی اور گدے میں آزادی ہوگے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ